ابھی شاہ صاحب مجھے گفت دے ہیں کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے لئے سپیشل گفت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں کہ آج کا vlog شروع کرتے ہیں تو رات کی جی بارش ہو گئی ہوئی ہے تقریباً رات سوہ چار یہاں تقریباً بیس منٹ پر شروع ہوئی تھی میں اٹھا تھا تقریباً ساڑھے چار بجے اور مجھے لگا کے بھار پتہ نہیں کس چیز کی آواز آ رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور اس کے بعد ابھی میں باہر آیا ہوں ناشتہ کر کے تو یہ دیکھیں یہ والی فصل بلکل تیار تھی ہمارے چاچو جان کی فصل ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ والی جگہ سے بھی گر گئی ہے نیچے یہ ایریا اور یہ ایریا یہ گر گئی ہے فصل لیکن ابھی خیر نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ ابھی پک چکی ہے تھوڑے دنوں کے بعد اب اس کو کارنا شروع کر دیں گے تقریباً پانچ سے دنوں کے بعد تو یہ بلکل تیار ہو جائے گی اس دن میں نے لہسن کو پانی لگایا تھا آج بھی دیکھیں ماشاءاللہ لہسن کو پانی لگ گیا ہے کدرد دور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی تھی پر آت کو لہسن کو پانی لگ گیا صحیح سے ابھی ماشاءاللہ نکلنا بھی شروع ہو جائے گا کچھ دنوں تک جیسے ہی نکلے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا جیسے اس کو پنگر لگے گی ہرہ بہرہ ہوگا جی میں اور تسور بھائی آئے ہواں کنگرہ ٹاؤن انگرہ ٹاؤن سے یہ توتوں کی خوراگ لی ہے اور یہ تسور بھائی نے اپنے لیے ایک آری جواہو لی ہے درخت کارنے کے لیے یا کوئی لکڑیاں وغیرہ کارنے کے لیے تو جن بھائیوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تقریبا تقریبا ایک ہزار سبسکرائبر رہ چکے ہیں تو آئی ام سو اکسائٹیڈ میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی بس ہوں کتنی خوشی ہوگی وہ کون سا دن ہوگا جس دن ہمارے ایک لاکھ سبسکرائبر پورے ہوں گے تو بہت بے سبری سے انتظار ہے ٹاؤن گئے ہوئے تھے ٹاؤن سے توتوں کے لیے تھوڑا باجرہ لے کے ہیں ان کی خوراک لے کے ہیں اور دوسرا بل جو وہ ہمیں بہت زیادہ آگیا ہوا ہے بل تقریبا آیا ہوا ہے ساڑھے دس ہزار آیا ہوا بل پچھلی دفعہ بھی اتنا ہی تھا پتہ نہیں کیوں اتنا بل آ رہا ہے تو ہمیں تقریباً تین ہزار چار ہزار بل آتا تھا ابھی ہم آئے ہیں کھیت میں اپنے جی جو ماش کی فصلہ وہ تیار ہو چکی ہے جس کی دال ماش بن دی ہے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تیار ہوئی ہوئی ہیں یہ حسنین بھائی اور ابو جان پہلے سے آئے ہیں ماشاءاللہ یہ ماش پڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ پک گئے ہوئے ہیں ابھی ان کو سکھا گئے اور پھر ان کے اندر سے نکالے جائیں گے جیسے یہ سمیلہ نکالے گا اب یہ ایسے ماش نکلیں گے اس کے اندر سے ابھی ہم مل کے سارے بھائی میں حسنین بھائی ہم تقریباً چاروں بھائی آ جکے ہیں اور ابو جان بھی ہیں ساتھ تو ہم تو یہ کام آج کر دیں گے انشاءاللہ یہ سارے کے سارے ماش جواہوں کھارنے ہیں رات کی بارش ہو گئی ہوئی ہے اور نرم ہو گئی ہوئی ہے ایسے بس اٹھا کے کھینچتے جانا ہے یہ دیکھیں ابو جان نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس دفعہ پھل جواہ وہ کافی زیادہ پڑا ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے سارے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہمارے عبداللہ بھائی بھی آ رہے ہیں یہ پیچھے شاوہ شاوہ سمیلا کٹھے رکھنے ہیں تیریں بنانی ہیں جیسے یہ او بنا نبوانا دیترا دلہ بھائی جلدی آئے ہیں کیا حال ہے چکتا آگا چالا شروع جاو شاوہ 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 اتنا بڑا بوٹا ماش کا تو اتنے سارے ماش ہم نے زمین سے اکھار دی ہیں بس یہ والی جگہ رہ گئی ہے اور وہ دوسری والی جگہ رہ گئی ہے بس ماش جی تقریبا ہم نے اکھار دی ہیں ختم ہو چکے ہیں تو ابھی ہم لے کے جانے لگے ہیں یہ عبداللہ اٹھا کے لے کے جانے لگا ہے شاباش چلو جی چلیں شروع ہو چکے جی ابھی لے کے جانا گھر کو حرام سے لے کے جاؤ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہی رہنے دیتے ہیں دھوب لگے تو یہاں پہ ہی سوک جاتے ہیں اور مشین کے ساتھ ہم اس کی کترہ ہی کرواتے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اپنے گھر لے جائیں گے چھت کے اوپر رکھیں گے چھت کے اوپر سکھا کے اپنے ڈھنڈے کے ساتھ جی اس کو جھاڑیں گے اس سمر سے نکالیں گے ماش چھت کے ساتھ پہن تو مشکل سی چھت کے اوپر لے کے آئے ہوں یہاں سے تھوڑا دول لگتا ہے ہمارا کھیت بہت وزنی تھا یہ جی یہ عبداللہ بھائی بھی آئے ہیں ادھر 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 چلو کھولو تھگے ہو تو سورج جی گروب ہو چکا ہے تو ہمارا کام بھی تقریباً تقریباً ختم ہو چکا بس یہ تھوڑے سے رہ گئیں یہ حسنین بھی لے آئیں گے اور یہ میں لے کے جاؤں گا میں بائیک لے کے آیا ہوں پہلی پانڈ جو میں اٹھا کے لے کے گیا تھا وہ بہت وزنی تھی بہت مشکل سے لے گئے گیا اس کے بعد میں بائیک لے آیا بائیک پہ تقریباً میرا یہ چوتھا چکر ہے تو بائیک پہ بہت آسانی چلے گئے تھے تو ابھی بس یہی رہ گئی ہے یہ لے کے چلتے ہیں اور ہاتھ پچھالے پڑ گئے ہیں اور یہ اکھارنا بہت مشکل ہے یہ یہ چیزیں جائے گا بس جب تک سوکتے نہیں ہیں یہ ان میں سے یہ بیچ جوہو نہیں نکل سکیں گے دانے جوہو نہیں نکل سکیں گے ماش نہیں نکل سکیں گے تو جب یہ سوک جائیں گے پھر اس کو ڈنڈے کے ساتھ ہم کوٹا جائے گا اس کے بعد ہی اس کے اندر سے ماش نکلیں گے عجی عبداللہ بھائی تھگے نہیں تھگے تو آپ تھگے ہوئے تھا آپ کہہ رہے تھے میں تھگیا ہوں یہ ایتنی بہت نہیں یار میں ہوں آپ تھگے ہیں آپ تھگے ہیں ابو جان تو تھگے ہیں آپ پلوان نہیں ابو جان یار لگے ہوئے تھے کام ہم تمہارا موٹا کاری رہتے ہیں عبداللہ بھائی پند لے کے آرہے تھے تو تھگے ہوئے تھے تو یہاں پہ آکن پھینکتی میں نے چھت کے اوپر کیوں نہیں لے کے گئے اتنی وزنی تھی مجھ سے نہیں جاتی یہ اب میں پوچھنا تھا عبداللہ بھائی گہ رہا نہیں میں نہیں تھکا ہوا تو ریڈی میں ہو چکا ہوں ایک جگہ بھی جا رہا ہوں وہ آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں ابھی ہم ویلج سے نکل چکے ہیں تو ابھی ہم جن سے ملاقات کر رہے ہیں وہ مشہور شخصیت ہیں جن کا نام جی حضرت علامہ مولانا پیر سید شاہ سینگر دیزی صاحب ہماری ان سے ملاقات ہیں اسد بھائی کے پیر ہیں تو ہم ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں سپیشل ہمیں انہوں نے بلایا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نهایت ہی واجبت تعظیم سامعین و ناظرین میں سید شاہد حسین گردیزی سانگلہ ہل سے آج میں ہیں ادھر دروال میں خطاب ہے پہلا اور دوسرا ناروال میں ہے اور میرا ایک چینل ہے جس کا نام ہے سید شاہد حسین گردیزی اوفیشل اس پہ جو میں نے پکل گئی ہوئی ہے وہ پنک کلر کی دستار ہے اس پہ آپ نے بھائی کا کیا نام ہے جی بھائی سکلین صاحب اللہ تعالی ان کو سید و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کے کام میں برکت عطا فرمائے ان کا بڑا ما شاء اللہ نام ہے اللہ تعالی ان کو مزید عزتوں سے نوازے انہوں نے آج موجنا چیز کو ملنے کے لیے ہی آئے ہیں اور بلکہ میں ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں میں بھی ان کا فہن ہوں بہت زیادہ میں نے ان کی بہت زیادہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھی ہوئے ہیں ویلوگ دیکھے ہوئے ہیں تو میرا دل کر رہا تھا کہ آج ادھر جانا ہے تو ان سے ملاقات کرنی ہے تو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی کے گھر میں تنگی ہو پریشانی ہو اور وہ بندہ یہ سمجھے کہ پریشانی ہے اور کیا کیا جائے اس کا حل کیسے کرنا ہے تو وہ سورہ واقعہ شریف ہے قرآن مجید میں اس کو مغرب کی نماز کے بعد اپنا طریقہ بنا لیں ہر مغرب کی نماز کے بعد روزانہ اس کو وہ پڑا کرے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تنگ دستی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہوتی اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں اولاد نہیں تو وہ پیروں فقیروں کے پاس جاتا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں اگر اولاد نہیں ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی یہ بھرد پڑے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ جب حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیٹ میں ہو اور دو ماہ گزر جائیں تو خامد اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی لڑکی کا نام محمد ہو اللہ بیٹا ہی عطا فرماتا ہے اور دوسرا کہ اگر حمل ہی نہیں ہو رہا تو پھر وہاں جو آیت پڑھنی ہے رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارسین یہ آیت پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارسین اس کا ورد کریں ہر نماز کے بعد تین تصمیعیں پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ رزانہ کے عمل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما دے گا اور میں بھائی سکلین صاحب کے کی وساطت سے ان کے چینل پر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سید شاہد حسین گردیزی اوفیشل یہ میرا چینل ہے جس کے اوپر میں نے تصویر کا بتایا ہے کہ پنک کلر کی دستار اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے بیل آئیک آن پہ آپ نے کلک کرنا ہے رزانہ کی انشاءاللہ اللہ عزیز خطابات کی ویڈیوز پر چڑھتی ہے سنیں خود بھی فائدہ حصل کریں اور لوگوں کو بھی دین کی تبلیغ کریں اور ایک میرا چینل ہے شاہد گردیزی اوفیشل جس کے اوپر میں یہ ٹپس وغیرہ بتاتا ہوں جو میں نے آپ کو بتائیں یعنی نئے نئے ورد وظیف ہے وغیرہ بتاتا ہوں تو اس کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا جو بھی سنے گا انشاءاللہ وہ آپ کو بھی دعائیں دے گا اور وہ مجھے بھی دعائیں دے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے یہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے اللہ تعالی نے پیسہ مجھے بہت دیا ہوا ہے پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن صرف اور صرف لوگوں تک دیر کا پیغام پہنچ جائے میرا صرف اور صرف یہی مقصد ہے اللہ تعالی سکلین بھائی کو بھی دارین کی رحمتیں عطا فرمائے اور یہ میرے بھائی اسد صاحب ہیں اللہ ان کو بھی دارین کی رہتیں عطا فرمائے اللہ تعالی سب کے علم و عمل میں برکتیں دے سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے وآخر دعوائیان شاہ صاحب کے چینل کا لنک جو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو ماشاءاللہ بہت اچھے اچھی ویڈیو ہیں نیک باتیں ہوں گی اس سے بہت کچھ آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا تو ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا تو ماشاءاللہ یہ مجھے موقع ملے میری ملاقات آج شاہ صاحب سے ہوئی ہے ہم بھی بہت بڑے فین ہیں ان کے تقریباً کافی عرصہ جب ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تب سے ہم ان کی تقریریں سنتے آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں سپیشل یہی پہلے تقریریں کر کے گئے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو بھی صحیح تندرسی دے اور لمبی زندگی دے آمین ابھی شاہ صاحب مجھے گفت دیں گے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے لئے سپیشل گفت ہے یہ جنشاءاللہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب سے یہ مجھے توفہ آیا تھا اتر کا اور بے بڑا نایاب اتر ہے اور یہ دیکھیں اس کی پیکنگ یہ آپ کو بتا رہی ہے یہ کوئی عام اتر نہیں ہے اور یہ میں نے سپیشل آپ کے لئے لائے ہوں اور یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کبھول فرمائیے ہماری جی ملاقات ہو چکی ہے جی شاہ صاحب کردیزی صاحب کے ساتھ تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں کہ ہماری ملاقات ہوگی جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہیں بلکل چھوٹے تقریباً چھ سات سال کے ہوں گے تو تب سے ہم ان کو سنتے آ رہے ہیں جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا گیا جی ماشاء رہا یہ اچھی تقریب کرتے ہیں تو تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ہماری ملاقات ہوگی تو تھوڑا میں نروس بھی ہو گیا ہوا تھا مجھے بول بھی نہیں پا رہا تھا ان کے سامنے تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو یوزر نیم کہیں آ رہا ہوگا جلدی سے جاگے مجھے فالو کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سمجھ سکیں ملتے ہیں کہ نہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ